اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں بھئی آج کی ویڈیو ہے آئی برو اور آئی لیشس کیر کی ہستے مسکراتے چہرے ماسوم بچوں کے بھائی کسے نہیں پسند اور جب بات ہوتی ہے ماسومیت کی تو ان کی آنکھیں ہی تو ہیں جو ان کے حسن میں چار چاند لگاتی ہیں اور ساتھ ہی ان کی لمبی گھنی اور بلیک شائننگ لیشس ہوں تو کیا ہی کہنے ہیں تو آج بھائی میں اپنے گھر کا ایک بہت ہی زبردست سیکرٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں یہ ریمیٹی آپ نے ڈیلی کرنی ہے جب تک کرنی ہے جب تک آپ کو گوڈ ریزلٹ نہیں مل جاتے جب بچے سو جاتے ہیں تو میں بہت ہی مزے سے یہ کام کرتی ہوں یہ کرتی ہے ریمیٹی بچوں کی لیشس کو لانگ اینڈ سٹرونگ اور ابھی کی گئی ہماری محنت بچوں کی بات کی محنت سے بچا لیتی ہے اور آئی کیئر کے لیے ہمیں جو سمان چاہیے وہ بہت ہی سمپل ہیں اور ایزیلی بزار میں ایویلیبل بھی ہے نمبر ون پہ ہمیں چاہیے کیسٹر آئل یہ ہر طرح کے ہیر گروہ میں بہت ہی ہیلپ کرتا ہے سیکنڈ چاہیے ہمیں روغنے بادام آپ کے پاس ہے تو اچھی باتیں نہیں ہیں تو آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں نمبر سری پہ ہمیں چاہیے ایویون کا کیپسول وائٹمین ای یہ میڈک ایٹڈ ہے مارٹن ڈو کمپنی کا اور ساتھ ہی مجھے چاہیے یہاں لانگ جو میں نے پیس کے پاڈر بنایا ہے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک لائنر برش اگر آپ کے پاس کوئی نیا لائنر برش ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پرانے لائنر برش کو آپ اچھے سے واش کر لیں تاکہ اس میں سے بلیک کلر نہ نکلے ساتھ ہی کوئی خالی مسکاری کی بوٹل ہے تو آپ اسے بھی دھو کے اچھے سے یوز کر لیں اور لیکویڈ آپ اسی میں رکھ لیں لیکن یہاں میں نے صرف کیپ دھویا ہے بوٹل بہت زیادہ دھوئی تھی لیکن ساف نہیں ہوئی ساتھ ہی ہمیں چاہیے ایک کورٹن اسٹک نمبر ون سیمپل اپلیکیشن ہے آپ اس طرح سے کیسٹر آئل میں برش کو ڈپ کریں گے اچھے سے آئل نکال دیئے گا بلکل اچھے طرح اپنے آئل نکالنے کے بعد جو بھی آپ کے گھر کے بیبی ہیں گرلز ہیں بوائز ہیں رات کو سونے کے بعد جب بچے سو جائیں تو آپ نے انہیں ان کی لیشز پہ اپلائے کرنا ہے ٹھیک اسی طرح جیسے میں کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اپنے بھی کر سکتے ہیں ساتھی آپ جو ہے وہ سیمپل بادام کا تیل بھی لگا سکتے ہیں اب یہاں میں نے لانگ پوڈر بنانے کے لیے 8 سے 10 لانگ لی ہیں اور ساتھی بھائی میں نے اس کے بینفٹس یہاں لگا دی ہیں کیونکہ اگر بتا دی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اب گرم طوی پہ میں نے ان کو ڈالا تھا ان کو 3 سے 4 منٹ ہم پکائیں گے پکائیں گے مطلب یہ کہ جب ان میں سے دھوان اٹنے لگ جائے دیکھیں دھوان جو ہے وہ لانگ میں سے ہی نکل رہا ہے طوی سے نہیں نکل رہا بس اب جب دھوان نکلنے لگ جائے تو مزید ہم اسے 30 سیکنڈ مطلب آدھا منٹ اور پکائیں گے جلانی نہیں ہے اب میں ان کو بہت باریک پیس لوں گی پہلے میں اس کو تھوڑا سا چورا کر لوں گی اور چورا کرنے کے بعد میں اس کو بلکل ابھی یہ موٹا ہے مشکل لگ رہا ہے پیسنا کیونکہ مکسی میں یہ پانچ دس جتنی بھی لانگے تھی یہ نہیں پیس رہی تھی اب میں نے اس کو جو ہے رولر سے پیس لیا ہے آپ چاہیں تو بیلن کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اب پاڈر جو ہے وہ بلکل فائن ہمیں مل گیا ہے لانگ پاڈر اب اس پاڈر کو آپ کسی کنٹینر میں سٹور کر لیں چاہیں تو ایک ساتھ بنا کے رکھ سکتی ہیں میں فیلحال ریمیڈی کے لیے اس پیالی میں ڈال رہی ہوں اور اب اسی سے ریمیڈی بنانے والی ہوں میں فیلحال آج کی ہی بنا رہی ہوں فریش بناوں گی جب بھی یوز کروں گی دو سے تین چھٹکی جو ہیں وہ میں نے لانگ کا پاڈر لیا ہے ساتھ اس میں ڈال رہی ہوں تین سے چار ڈراب کسٹر آئیل کے ڈال کے آپ اس طرح سے فائن سا پیسٹ بنا لیں اور سیکنڈ اپلیکیشن جو ہم نے کرنی ہے اپنی لیشز پہ اس کے لیے میرے پاس ایک خالی سیرم کی چھوٹی بوتل اور یہاں لے رہی ہوں میں ایویون کیپسول اس کو کٹ کروں گی اور ڈائریک میں اسی بوتل میں ہی اس کو بنا رہی ہوں زیادہ کام پھیلانے کی کوشش ہے میری کہ نہ ہو اور اندازے سے ایک چمچ کے قریب میں ڈالوں گی اس میں بادام کا تیل آپ چاہیں تو کیسٹر آئیل بادام یا ایویون کے کیپسول میں سے کوئی ایک چیز بھی ڈیلی رات کو سوتے وقت آپ اپنی لیشز اور آئیبرو پہ یوز کر سکتے ہیں اب ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں کیسٹر آئیل بھی ایک چمچ کے قریب ایک چمچ کیسٹر آئیل ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے کیپ لگاؤں گی اور اس کو شیک کر لوں گی اور اسے جو ہے آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں چاہے تو آپ باہر رکھیں اب یہ جو برش تھا ہم اسے برش کو ڈپ کر لیں گے اس میں ڈپ کر کے میں رکھ رہی ہوں ساتھی تاکہ جو بھی اس کا آئیل ہو وہ نکل جائے زیادہ آئیل جو ہے وہ آئیس میں نہیں جانا ہے باہر باہر سے اور اوپر اوپر سے ہم ساری یہ اپلیکیشن کرنے والے ہیں یہ بہت ہی زبردست اور ہنڈرڈ پرسنٹ ورک کرنے والی ریمیٹی ہے اب ہم کریں گے اپلیکیشن سب سے پہلے کریں گے ہم آئیبروز کی اپلیکیشن یہ جو ہم نے لونگ کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا اس سے میں اپنی آئیبروز کو کروں گی اچھی طرح سے فیل اپ مطلب کہ نہیں نکلتے تو ان کے لیے یہ ریمیٹی بہت ہی زبردست ہے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور مجھے چینل پہ آکے فیڈ بیک بھی دینا ہے بھئی یہ ایک چیلنج ہے میری طرف سے آپ لوگوں کو چینل بھی الحمدلیلہ یہی ہے آپ نے آکے مجھے فیڈ بیک دینا ہے جب تک یوز کرنا ہے جب تک آپ کو گوڈ ریزلٹ نہ مل جائے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کتنے دن میں آپ کو ریزلٹ ملے گا سب کی آئی برو کسی کی لائٹ ہیں کسی کی ڈارک ہیں کسی کے جو ہے وہ بلکل ہی سمجھ لیں ختم دی آئی بروز ہیں تو یہ ہے کہ آپ جب تک یوز کریں جب تک آپ کو گوڈ ریزلٹ نہیں ملتے باقی اس کا نقصان کوئی نہیں ہے اوپر نیچے سے آپ نے اس طرح سے بلکل فنیشنگ کر لینی ہے اور یہ آپ نے رات کو سوتے ٹائم ہی اپلائے کرنا ہے اور اوور ٹو نائٹ آپ نے اسے اپنی آئی بروز پہ لگے رہنے دینا ہے اور یہ کیا آپ کا فلو وغیرہ خراب ہوگا جی نہیں بلکل بھی نہیں یہ سوپ کے بلکل ڈرائے ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے آئی بروز پہ کچھ لگایا ہے اب ساتھ ہی ہم نے جو لیکوٹ تینوں کا ملا کے بنایا تھا اب اس کی اپلیکیشن کریں گے ہم آئی بروز کی باہر سے اپلیکیشن کریں گے اس طرح سے آپ نے اوپر کی طرف اس آئل کا لائنر لگا لینا ہے ٹھیک لائنر ہم نیچے لار لیش پر بھی لگائیں گے جو بھی لیش لائنر چل رہی ہے آپ نے اس کے ساتھ ہی لگانا ہے اور یہ بھی آپ گوڈ اور بیس ریزلٹ کے لیے رات کو سوٹے ٹائم ہی کریں گے آئی جو ہے آئیز میں نہیں گیا ہم نے باہر سے اپلیکیشن کری اب باہر کی سائیڈ والی جو بھی ہماری لیش پھیر لیں گے اب یہ جو میں آئی شیئر بھی گھر دیا کریں پھر آئیں گے آپ سے ایک اور اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ مجھے دیں یہاں پہ اجازت دعاوں میں رکھئے گا یاد بھی امان اللہ